بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج ہمارا تیسرہ لیکچر ہے سیٹسٹیکل ایگرنامکس کا آج پھر ہم ایک نمیرکل کریں گے ٹین پوائنٹ ٹو اگزامپل جو کہ ہے تھوڑی بار پیشلی سے ملتی کچھ تھوڑا بار پیشلی سے ملتی کچھ تھوڑا بہت اس میں ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں اگزامپل ٹین پوائنٹ ٹو ہے جس میں ہیں in an experiment to measure the stiffness of a spring the length of the following spring under different loads was measured as follows ٹھیک ہے x کیا ہے loads found میں دیئے ہوئے ہیں values اور y ہے length وہ جو inches میں دیئے ہوئے ہیں question کیا ہے find the regression equations appropriate for predicting the length given the weight on the spring and the weight given the length of the spring ٹھیک ہے یعنی کہ first value میں کیا کرنا ہے آپ نے y معلوم کرنا ہے x کو independent رہ کے اور دوسرے والے میں x معلوم کرنا ہے y کو independent رہ کے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے alternate کر دینا ہے x کو اور y کو dependent اور independent variable ٹھیک ہے اس کی measurements کیا ہوں گے x اور y کی values ہیں calculations کیا کیا چاہیے آپ کو x square بھی چاہیے اب اس میں y square بھی چاہیے ہوگا ہمیں پشلی example میں ہم نے y square نہیں نکالا تھا لیکن اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی اور یہ آپ کو اس سے جب آپ فارمولا چک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے آپ نے x square نکالا y square نکالا x y نکالا ٹھیک ہے اور پھر یہ ساری values جو آپ نے نکالی ہیں ان کا آپ نے sum لے لیا جو کہ لوئیئر پینل میں آپ کو نظر لگا ٹوٹل آپ نے summation x summation y summation x square summation y square اور summation x y ٹھیک ہے اب x square کیا نکالا آپ کو پتا ہے x کو x سے multiply کیا ہے y square کیا نکالا ہے y کو y سے multiply کیا ہے xy کیا نکالا ہے x کے column کی ساری values کو y کے column کے ساتھ multiply کیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کے پاس جساری کی ساری ویلیوز کلکولیٹ ہو گئی اب یہاں پہ یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ ہر ویلیو کو کس طریقے سے کلکولیٹ کریں آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ کون سے کولم کو کس کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور یہ آپ جیسے جیسے ریویجن کرتے جائیں گے ویسے آپ کو آ جائے گا چلیں اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے y کو independent لینا ہے y کو dependent لینا ہے اور x کو independent لینا ہے تو ایکویشن کیا ہے y equals to a0 plus b yx اور x yx کا مطلب کیا ہے اب یہ جو آپ نے b کے نیچے دیکھنا ہے small b کے نیچے yx اس میں y پہلے آیا ہے x بعد میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ y dependent اور x dependent اس کا فرمولا وہی ہے جو ہم نے پہلے فرمولا کیا تھا n summation x y minus summation x multiply by summation y divide by n summation x کے minus summation x holds کیا ہے اس سارے کلکولیشن ہمارے پاس تھی ہیں ان کا ہم نے فرمولا کیا ہے value آگی 1.02 ٹھیک ہے اور اس کے انترے پھر ہم نے a کو نکالا y bar minus b yx x bar y bar نکالا ہے summation y over n سے x bar نکالا ہے summation x over n سے یہ سارے فرمولاز آپ کو آتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کے پاس پھر estimated value آگئی ہے 8.74 plus 1.02 x یہ تو وہ کام ہے جو ہم نے اب تک کیا ہوا ہے اب second جو کام ہم نے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے x کی value کو لینا ہے as a dependent اور y کی value کو independent تو وہ equation کیا ہے x is equal to a1 plus bxy دیکھیں پہلے bx تھا آپ یہاں پہ bxy ہو گیا مطلب x dependent ہو گیا اور y independent اس کو multiply کیا آپ نے y کے ساتھ ٹھیک ہے اب بھی x y کا فرمولا چیک کریں کیسا ہے اس فرمولے میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو اوپر جو نیمی ریٹر ہے وہ سیم رہا ہے n submission x y minus submission x submission y لیکن جو denominator ہے اس میں یہاں پہ n submission x square minus submission x whole scale کے جگہ ہمارے پاس جا گیا ہے n submission y square minus submission y whole scale کیونکہ y independent ہے x independent نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے اب نیچے فرمولا آپ کا change ہو گیا ہے اور new values کو آپ نے put کیا ٹھیک ہے تو اس کو اندھے put کر کے آپ کے پاس b کی value کیا آگئی 0.94 ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے جب a1 کے فرمولا میں ڈالا یہاں پہ y بار کی جگہ پہلے x بار آیا ہے اور بعد میں y بار ہے تو اس میں put کیا تو آپ کے پاس a کی value آگئی minus 7.68 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس دو ایک اسٹیمیٹ ڈیگریشن ڈیگریشن آگئی ہیں جس کے اندھے پہلے والی میں y ڈیپینڈنٹ تھا y ڈیپینڈنٹ اور x y ڈیپینڈنٹ اور x ڈیپینڈنٹ تھا اور دوسری میں x ڈیپینڈنٹ ہے اور y ڈیپینڈنٹ ہے ہماری ہو گئی ہے はい ڈیپینڈنٹ اور x ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ و بیٹینڈنٹ شکریہ بومیں شہلاہ بہتے کے پلور کے دیوانس